بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قاسبی بلاول زرداری بھٹو صاحب نے میاں شہباز شریف صاحب سے ملنے کی درخواست کی اور حکومتی ذرائع نے اس کی تصدیق بھی کر دی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بلاول کے ارد گرد سارے مچور منجے ہوئے گیارہ جماعتوں کے سینئر لوگ کھڑے ہیں ایسے میں بلاول کو ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے تو اس میں آپ کو چودی نصار صاحب کی جو بیگم شمیم مرہومہ کی وفات پر ملاقات اور تحضیت میں آنے والے واقعے کو نہیں بھولنا چاہیے اس واقعے میں کیا ہوا یہ اس سلسلے کی اکڑی ہے آج کے جلسے سے جو بلاول سمجھ رہے تھے کتنی دنیا نکل آئے گی سب کچھ پلٹ جائے گا اب بلاول کو سمجھ آگی کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے اور جنوری میں وہ کیسے عوام کو موبیلائز کریں گے پئیہ جام ہرتال کریں گے شیٹر ڈاؤن کریں گے کرونا سے مزید نقصان ہوگا اس لئے وہ درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں اور زرداری صاحب بھی اصل میں ابھی کچھ میں نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ صرف بلاول کی تربیت میں اسے اپوزیشن میں رہنا سکھا رہے ہیں اور یہ کہ کیسے اتحاد ہو سکتے ہیں کیسے سیاست کی جا سکتی ہے کیسے عوام میں اپنا منجن بیچا جا سکتا ہے اور حالت تو یہ ہے کہ جہاں زلفکار علی بھٹو صاحب کھمبے کو ٹکٹ دے کر جیتنے کا دعویٰ کرتے تھے وہاں آج ان کے پاس امیدوار تک نہیں آج بھی جلسے میں جب بلاول نے زیاء الحق صاحب کا نام لیا تو جہاں نصرد بھٹو صاحبہ کو لاتھیاں مار مار کر کوئی یاداشت ضائع کی گئی انہوں نے مریم نواز کی طرف دیکھ کر گا کہ ہمارے شہید ہماری پارٹی کے لوگ تو مریم صاحبہ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی یہ تو ان کی تاریخ ہے مریم صاحبہ کی تو شاید یہ آخری اننگز کیونکہ ابھی تک وہ جیتی نہیں لیکن بلاول کا یہ سٹارٹ ہے وہ وزیراعظم کی کرسی پر نظر لگائے بیٹھے ہوئے کیونکہ مریم صاحبہ نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ کوویڈ نائیٹین کرونا سے زیادہ خطرناک ہے کوویڈ ایٹین تابدار خان ایک بار پھر عمران خان کو نواز شریف کا پیغام ہے کہ لاہوریوں کو تخت لاہور نہیں کہنا ان کو نام عزت سے لینا ہے اور پھر اسی سٹیج سے لاہوریوں کو عزت دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا جو بیانیہ میاں صاحب نے خلاف شروع کیا تھا وہ لاہور کے لوگوں نے پسند نہیں کیا لاہور کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے لاہور کے لوگوں کو لیکن جو عزت محمود اچک زہینی سٹیج سے دی مجھے یقین کریں شرم آتی ہے وہ باتیں دوہراتے ہوئے لیکن جہاں 65 کی جنگ کے بعد جیسے لاہوری نکل آئے تھے اب اسی جلسے میں اسی جگہ کھڑے ہو کر محمود اچک زہینی سٹیج سے لوگ جو پاکستان کا جھنڈا پکڑنے پر راضی نہیں جو اٹک سے آگے کے علاقے کو افغانستان کا حصہ کہتے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان زندہ آباد کا نعرہ نہیں لگایا کبھی پاکستان کے فوجیوں کی شہادت پر ان کی طرف سے آپ کو بیان نظر نہیں آئیں گے اور یہ اپنی وفات پر بھی خود کو افغانستان میں دفن ہونا پسند کرنا چاہتے ہیں اب لاہوری لوگ محب وطن دو گئے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کبھی بھی یہ بیانیاں نہیں سمجھ سکے کہ محمود اچک زہی کے یہ بیانات کہ انہوں نے اندووں سے مل کر ان سے مل کر انگریز کا ساتھ دیا لاہوریوں نے انگریز سے مل کر افغانستان کی سرزمین چھیننے کی کوشش کی لیکن محمود اچک زہی شہر تاریخ سے واقف نہیں ہے 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ نے ہستے مسکراتے لاہور کی دھرتی پر اپنی جان اس دیش کی آزادی کے لیے وار دی تھی وہ لاہور صحیح تھا مریم نواز قسم خاکہ کا کہہ رہی ہیں کہ لاہوریوں نے مجھے خوش کر دیا لیکن افسوس ہے کہ جہاں ان کے 13 ام این اے موجود ہوں جہاں پر ان لوگوں نے 30 سال حکمرانی کی ہو وہاں کی حالت ہی ہو کہ آپ کو لوگوں کی منتیں کرنی پڑیں کھانے کی لالچیں دینی پڑیں بریانی کی میں نان کے آرڈر سے لاہور کی یقین کریں ہوتل ان لوگوں نے خالی کروا دیئے لیکن اس کے باوجود نون لی کی سوشل میڈیا پر اگر آپ یہ تصویریں دیکھیں تو کسی ایک تصویر میں بھی انہوں نے شروع جلسہ گاہ کی حقیقت واضح نہیں کی تصویروں میں صرف سامنے کی کتاریں دکھائی جاتی رہی ہیں آپ ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ جلسہ گاہ جو ہے وہ خالی ہے کچھ سکین شارٹس مریم صاحبہ کی تقریر کے دوران میں نے لیا وہ دیکھے ہیں اور یہ ڈائل آگ کے یہ جلسہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا لیکن یقیناً یہ جلسہ بلکل فلاپ ہو گئے جہاں پانچ سو ہزار لوگ جھنڈوں سمیت کھڑے ہیں لیکن دراصل رات ہونے کے انتظار میں تھے یہ لوگ کہ تاکہ بڑی بڑی لائٹیں چلا کر جھنڈے اوپر لہرا کر سٹیج کی تصویریں بنا کر کراؤڈ کو دکھانے کی کوشش کریں گے بعد میں اور ویڈیوز دکھائیں گے اور مریم صاحبہ تو یہ کہتے ہیں جی میڈیا کو فون آ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ جلسہ ناکام ہو گیا ہے لیکن جلسہ بھی چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے لوگوں نے محمود اچکزہی کے بیان کے فوراں بعد جلسہ گاہ سے نکلنا شروع کر دیا انہوں نے جلسہ گاہ کی وہ جگہ چھوڑ دی کیونکہ ان کی بیزتی ان کے سمنے ہو رہی تھی مریم نواز صاحبہ ایک مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی سابق جو ہے شجا پاشا کا نام لے رہی تھی چیف جسٹس آصف خوصہ کا بھی انہوں نے نام لیا کہ دالتیں آپ کی مدد کریں گی اور یہاں تک کہا کہ ایک کرنل پارلیمنٹ چلا رہا ہے سینٹ چلا رہا ہے لیکن جہاں اتنے نام لیے اس کرنل کا نام بھی لے رہی تھی لیکن انہوں نے نہیں لیا اور انہوں نے عمران خان کی ایک ویڈیو جو کہ عمران خان کی کراچی آپریشن کی ویڈیوز تھی اور کہ عمران خان نے دکھایا کہ یہ سنکیں نوازشی صاحب نے بنائی ہے یہ روڈ نوازشی صاحب نے بنائی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نوازشی صاحب کے دور میں یا بین ازیر محترمہ بین ازیر بھٹو کے دور میں کچھ کام ہوئے ہیں یہ اگر آپ تیس سال کسی کو بھی حکومت دیں گے تو کچھ نہ کچھ کام تو ان کے ذمہ ضرور آئے گے آپ کسی کرکٹ کے پلئیر کو دیکھ لیں آپ اسے تین سو اننگز میں باری دیں تین سو اننگز میں اس کو بیٹنگ کروائیں تو اس کے اسے میں بھی کچھ سنجنیاں آ جائیں گی کچھ ایسی من آف دی میچ پرفارمنسز آ جائیں گی کہ جس کو داد ملے گی لیکن اگر پلئیر میچ فکسنگ میں ملاوث ہو کرپشن میں ملاوث ہو دنیا بھر میں آپ کی بدنامی کرو تو چاہے وہ آمیر ہو آصف ہو سلمان باٹو یا میان نوازشیف ہو بائری بیٹن ہوگا ابھی آپ نے دیکھا کہ بی بی سی کے انکر نے کس طرح اس حاگڈار کے مو پر انہیں کہا تھا چور جھوٹا بوٹ پالش بھگوڑا ڈاکو مجرم لیکن وہ ان کے جواب میں یہی کہتے رہے ہم ارتقاء کی عمل میں ہیں ایولوشن پروسس سے گزرے ہیں تو یہ جلسہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو سٹیج پر یہ گیانا پارٹیاں نہیں گیانا خاندان نظر آ رہے ہیں ان میں شریف بھٹو چکزے والی خان صاحب یہ سب لوگ جان چکے ہیں کہ یہ پارٹیاں کم ہیں اور خاندان زیادہ ہیں میں عمران خان صاحب کے چار جلسوں کی چار تصویریں آپ کی سکرین پر دکھاتا ہوں ابھی آپ دیکھیں کہ وہ اکیلے تھے اور وہ مقبول نہیں تھے تو پھر یہ لوگ کیوں آئیں اگر آئی ایس آئی اتنے بندے عمران خان کے لئے نکال سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس آئی بھی پھر ان سے زیادہ مقبول ہے تو پھر ان لوگوں کو تو ویسے ہی سیاست چھوڑ دینی چاہیے کہ جہاں کی مقبولیت ہے ہی نہیں مائنس نون لیگ سے میم شین نکالنے والے یہ تقسیم کبھی نہیں دیکھ سکیں یہ مریم صاحبہ بار بار کہتی ہیں کہ جی میں چالیس سال سے سن رہی ہوں کہ شہباز شیف صاحب کا لیکن آپ مسالتی بیان اگر آپ سنیں تو ان کا ایک نظریہ ضرور ہے اور وہ ہمیشہ سے ان کے بقول کے نواز شیف صاحب کے فیصلوں پر سر تسلیمیں خم کرتے ہیں لیکن ان کے بیانیے الگ الگ ہیں یہ آپ کو ماننا پڑے گا اداروں کے بارے میں ان کے بلکل الگ الگ بیانی ہیں مریم صاحبہ تو ہی کہتی ہیں کہ حکمران دیکھ لیں کہ ہم اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درامت کریں گے میاں صاحب نون لیگ اس سیاسی تحریکی قیادت خود کریں گے اور یہ کیوں کر رہے ہیں جب میاں صاحب کو پتا چلا کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیاں مختلف ہیں ان سے آپ کو یاد اگر محمد زبیر اور آرمی چیف باجوہ صاحب کی جو چالیس سالہ دوستی انہوں نے بتائی اور پھر بہت سے پروگراموں میں ان کے وہ چلتے رہے میرے ساتھ بھی زبیر عمر صاحب کا اسی دن انٹریو بھی ہوا اس میں بھی بہت سے ایسے سوالات تھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس چینل پر پڑے ہوئے لیکن ان کا جو خلاصہ میں نے اخص کیا ان کی باتوں سے انٹریو سے پہلے اور انٹریو کے دوران بھی وہ یہی تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب کی جگہ مریم صاحبہ لینا چاہتی تھی اور اداروں کو اس بات کا یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے صاحب کا موقف سے ہٹ جائیں گی صرف ان کے کیسز میاں صاحب کے کیسز کو اپن نہ کریں ان کو واقعی جینمن نرو جو وہ دے دیا جائے لیکن جب یہ بات نہیں بنی آرمی چیف نے نے کہا آپ عمران خان صاحب کے پاس جائیں ان سے بات کریں تو پھر معاملات خراب ہونا شروع گئے میاں شہباز شریف صاحب کی سیاست سے آپ بے شک اختلاف کریں ان کی بے تحشیب غلطیاں سامنے لے ہیں لیکن اداروں کے خلاف ان کے موز سے آپ کبھی ایسی بات نہیں سنے گے چاہے وہ فی ٹی ایف پر جو بل ہو اس میں ساتھ دینا ہو چاہے فیبرری میں جب ہندوستان کا حملہ تھا تو اس وقت بھی میاں شہباز شریف صاحب کو بہت سے لوگوں نے کہا تھا آپ عوان میں نہ جائیں یہ موقع ہے ہمارے میں لیکن وہ پھر بھی عوان میں آئے باوجود اس کے کہ وہ تقریر مختلف طرف چلے گی پھر سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن کے موقع پر انہوں نے اس کے ساتھ دیا حکومت کا اور بہت سے بیل جو حکومت اب تک پاس کروا چکی ہے انہوں نے پاس کروانے میں بہت مدد کی اس لیے اب شہباز شریف صاحب کا رول جو آنے والے دنوں میں بہت اہم ہوگا اور مریم صاحب نے ایک بار پھر اندیا دیا کہ اگر لوگوں کو نکلنا پڑے تو کیا لانگ مارس تک نکلیں گے لیکن وہ یہ بات بار بار بھول جاتی ہے کہ مولانا طائر القادری کے پاس جو کارکن تھے وہ ان کے پاس نہیں ہیں یہ لوگ سردی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں پھر اس کے باوجود وہ ڈائے ہارڈ کارکنوں کے وہ اتنا بڑا دھرنا نہیں دے سکے ابھی حالی میں مولانا فضل ریمان صاحب کی جو پارٹی ہے ان کے کارکن بھی مولانا طائر القادری جیسے ہیں وہ لوگ بھی دھرنا نہیں دے سکے دھرنا دینا سردی میں بیٹھنا ایک لمبے عرصے کے لیے مہنگائی ہوگی چینی کے مسئلے ہوں گے آٹے کے مسئلے یہ سارے مسائل ہر حکومت میں لگے رہے ہیں لیکن لوگوں کو وہ جو کانسیپٹ ہے جو بیانی ہے ان کا وہ سمجھ آگئے اور آج محمود اچھکزئی کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا لاہور کہ وہ لوگ جو کسی حد تک ان کے ساتھ تھے آج ان کی ان باتوں سے بالکل بفرگئے ہیں یقین کریں میں وہاں پر جو موجود رپورٹر ہیں ہمارے ان سے میں دو چار باتیں کر رہا تھا انہوں نے وہاں پر لوگوں کی پیچھے ان کے موجود جو آوازیں اور جو سنائی مجھے وہ میں یہاں پر آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے ان کے کیا الفاظ تھے اس لیے وہ پروگرام میں دوران نہیں سکتے لیکن حقیقت میں لوگ اس چیز پر بڑے سخت ناراض ہوئے کہ انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ ماضی میں جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گیا داغ وہ سین لے کر چلنے کوشش کی اور اب کیپی کے لا کے محمود اچھک زہی صاحب کو علاقہ وہ کیپی کے نہیں مانتے یہاں پر لا کر ان سے ایسی باتیں کہہ لوائیں اور وہ بھی ان کے موں پر جب وہ سٹیج پر سارے بیٹھے ہوئے تھے کسی نے ان کو ان کے آنکھ ٹوکنے کی ضرورت نہیں کی میاں صاحب کی تقریر میں بھی لگی لپٹی باتیں یہی ہوں گی کیونکہ ان کے پاس اب کوئی چھرا نہیں بیچنے کو جو انہوں نے پہلے دن سے سٹانس لیا ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں اب ان کے پاس کوئی ایسا منجن نہیں ہے کوئی ایسا فرمولہ نہیں ہے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ بس اس کے بعد کیا ہے باہر بھی اگر نکلیں گے تاجروں سے کچھ ہڑتالیں بند کروائیں گے کچھ کریں گے اس کے بعد اینڈ میں ہونا یہی ہے اسی لئے کل جو بلاول کی ملاقات ہیں میاں شہباز شیف صاحب سے وہ بہت اہم ہیں اس کے بعد اگر یہ ملاقات چلتی ہے بات آگے بڑھتی ہے تو پھر آپ کو یقیناً آپ دیکھے گا آپ کو بہت بڑی ایک سپیس نظر آئے گی یہ جو انہوں نے خلاب بھر دی ہے اس کو وہ فل کریں گے ضرور